سینو گومیرہ عجیدارمہ کی کہانی کان انگریزی سے ترجمہ رفیق احمد نقش مجھے صفاقی کے بارے میں کوئی کہانی سناؤ علینا نے قصہ گو سے کہا تو قصہ گو نے اسے کانو کے بارے میں ایک کہانی سنائی ایک سہانے دن دیوی کو میدان جنگ پر تینات اپنے محبوب کی طرف سے ایک لفافہ ملا یہ ایک بڑا سا بھورا لفافہ تھا جب دیوی نے اسے کھولا تو اسے ایک کٹا ہوا انسانی کان دکھائی دیا بڑا سا خوبصورت کان جو اب تک خون سے تر تھا لفافہ میں اس کے محبوب کی طرف سے ایک رقابی تھا دیوی میں تمہیں یہ کان میدان جنگ کی ایک یادگار کے طور پر بھیج رہا ہوں یہ ایک ایسے شخص کا کان ہے جس پر دشمن کا جاسوس ہونے کا شبہ تھا ہم عموماً اس قسم کے لوگوں کے کان کاٹ لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو علم رہے کہ اگر انہوں نے بغاوت کرنے کی کوشش کی تو انہیں کن خطرات کا سامنا کرنا ہوگا میری طرف سے یہ کان قبول کرو یہ صرف تمہارے لیے ہے میں یہ تمہیں اتنی دور سے اس لیے بھیج رہا ہوں کہ مجھے تمہاری یاد ستاتی ہے جب کبھی تم اسے دیکھو مجھے یاد کرنا میں بہت تنہا ہوں کان کاٹنے کے سوا یہاں دل بہلانے کا کوئی مشغلہ نہیں ہے دیوی نے فوراں کان کو نائلون کے اکتار میں پیرو کر سامنے والے برامدے میں لٹکا دیا جب کھڑکیوں دروازوں سے ہوا کا جھونکا اندر آتا تو کان آہستہ آہستہ جھولنے لگتا گھر آنے والے مہمان ہمیشہ سوال کرتے کس کا کان ہے یہ اور دیوی ہمیشہ جواب دیتی اوہ یہ ایک ایسے شخص کا کان ہے جس پر دشمن کا جاسوس ہونے کا شبہ تھا میرے دوست نے یہ مجھے یادگار کے طور پر میدان جنگ سے بھیجا ہے کبھی کبھی رات کے وقت تنہائی میں جب دیوی کو اپنے محبوب کی یاد ستاتی تو وہ کان پر ایک نگاہ ڈال لیتی کان سے خون بہنا اب تک بند نہیں ہوا تھا وہ ابھی تک تر تھا اس قدر تر کہ کبھی کبھی خون فرش پر ٹپکنے لگتا بعض اوقات دیوی کو محسوس ہوتا کہ یہ ابھی تک زندہ ہے اور حرکت کر رہا ہے جیسے اب بھی آس پاس سے اٹھنے والی آوازوں کو سن سکتا ہو یہ جاسوس کا کان ہے نا اس لیے دیوی نے سوچا سنتے رہنا چاہتا ہے ہر صبح اٹھ کر دیوی برامدے کا فرش صاف کرتی جو رات میں کان سے بہنے والے خون سے سرخ ہو رہا ہوتا تھا یہ خون کچھ زیادہ نہیں تھا لیکن سفید مرمر کے فرش پر سرخ قطرے بہت برے معلوم ہوتے تھے اس کے نیچے ایک کمبل ڈال دو اس کی ماں نے مشورہ دیا روز صبح اٹھ کر دشمن کا خون کیوں صاف کرو کوئی بات نہیں مجھے اچھا لگتا ہے دیوی نے کہا فرش صاف کرتے ہوئے دیوی کو کان پر نظر ڈالنا اچھا لگتا تھا جو حرکت کرتا محسوس ہوتا تھا یہ کوئی انٹینہ معلوم ہوتا تھا جو ہوا میں تیرتے تمام پیغامات کو وصول کر سکتا ہو شاید جس شخص کا یہ کان ہے اس نے کبھی کوئی ایسی بات سن لی ہو جو اسے نہیں جاننی چاہیے تھی دیوی نے سوچا مگر وہ اب بھی سن سکتا ہے ہے نا دیوی نے اپنے محبوب کو ایک خط لکھا جو کان تم نے مجھے بھیجا تھا وہ حفاظت سے پہنچ گیا اب تک اس میں سے خون بے رہا ہے میرا خیال ہے میدان جنگ سے بھیجی جانے والی یادگار بہت غیر معمولی چیز ہوتی ہے میں نے اسے اپنے برامدے میں لٹکا دیا ہے اور آنے جانے والے اسے بہت سراحتے ہیں میں اس بات سے بہت متاثر ہوئی کہ میدان جنگ کے ہنگامے میں بھی تم میرے بارے میں سوچتے ہو تم ہر روز لڑنے اور دشمن کو ہلاک کرنے سے تھک گئے ہوگے بہرحال یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ تم مشتبہ افراد کے کان کاٹ کر خود کو بہلا سکتے ہو میں تصور نہیں کر سکتی کہ اگر تمہارے پاس یہ سرگرمی نہ ہوتی تو تم کیا کرتے تم سچ مچ بہت تنہائی محسوس کر رہے ہوگے میری جان میرے محبوب میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ تمہیں کان کاٹنے کا موقع مل جاتا ہے یہ نہ ہوتا تو تمہیں کتنی کوفت ہوتی یقین کرو میں تم پر فخر کرتی ہوں اور تمہارا تحفہ پا کر مجھے بہت خوشی ہوئی پس نوشت لیکن اگر لوگوں کے کان کاٹ لیے جائیں تو کیا وہ پھر بھی سن سکتے ہیں اس کے بعد دیوی کو اپنے محبوب کی طرف سے تقریباً ہر روز کان موصول ہونے لگے کبھی ایک کبھی دو اور ایک دفعہ تو ایک پورا ٹوکرا ملا جس میں پچاس سے زیادہ کان تھے اس نے گھر میں ہر جگہ کان لٹکا دیے برامدے میں وہ فانوس پر اور دروازوں کھڑکیوں میں آویزان تھے دیواروں پر لگے ہوئے تھے یہاں تک کہ مکان نمبر لیٹر بکس اور خاندان کے نام کی تختی کے دونوں طرف چسپاں تھے جب کان مسلسل موصول ہوتے رہے تو دیوی نے ان سے چابیوں کے چھلے اور دستی تھیلوں براؤچ اور کان کے آویزوں کی آرائش تیار کرنا شروع کر دیا خود اس کے کان میں جو آویزے تھے وہ کانوں کے بنے ہوئے تھے یہاں ہر طرف کتنے زیادہ کان ہے اس کی ایک یونیورسٹی کی دوست نے کہا میرے دوست نے میدان جنگ سے بھیجے ہیں دیوی نے فخر سے جواب دیا وہ انہیں کاٹنے میں بہت مصروف رہتا ہوگا اوف کتنے سارے ہیں میرے پاس بہت ہیں اگر تمہیں چاہیے تو ہاں مجھے بھی دے دو اگرچہ کانوں سے ابھی تک خون بہ رہا تھا پھر بھی اس کی دوست نے ٹوکرا بھر کانوں کی فرمائش کی دیوی کے گھر میں کانوں کی کمی نہ تھی لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ میدان جنگ میں اپنے محبوب کی کی ہوئی محنت کو یوں زائے نہ کرنا چاہتی تھی اس کی ماں نے تجویز دی کہ انہیں دھوپ میں سکھا کر تل لیا جائے کیا پتہ ان کا زائقہ اچھا ہو اور انہیں بیچا جا سکے اتنے زیادہ کان موصول ہو رہے تھے کہ جیسے دریا بہتا چلا آ رہا ہو یہاں تک کہ دیوی کو محسوس ہونے لگا کہ اس کا محبوب میدان جنگ میں جس کسی سے ملتا ہے وہ کوئی مشتبہ جاسوس ہی ہوتا ہے اس نے ایک اور خط لکھا تمہارے کاٹے ہوئے مشتبہ جاسوسوں کے کان سب کے سب حفاظت سے پہنچ گئے تمہارا بہت بہت شکریہ میں نے انہیں ہر ایسی جگہ لٹکا دیا ہے جہاں لوگ انہیں دیکھ سکے ہر بال جب آنے جانے والے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے تو میں انہیں بتاتی ہوں کہ یہ میدان جنگ سے میرے دوست نے مشتبہ جاسوسوں کے سروں سے کاٹ کر بھیجے ہیں میرے محبوب وہ سب لوگ تم پر فخر کرتے ہیں ہر روز اتنے سارے لوگوں کے کان کاٹنا کس قدر محنت کا کام ہوگا میرا خیال ہے اسی وجہ سے تم مجھے خط نہیں لکھ پاتے اور نہ میرے خطوں کا جواب دے پاتے ہو لیکن کانوں کو پا کر مجھے بہت خوشی ہوئی مجھے صرف یہ فکر ہے کہ اب شاید انہیں کاٹنے کے کام سے تمہارے تنہا دل کو سکون نہ ملتا ہو خدا سے دعا کرتی ہوں کہ تمہارا جسم اور روح دونوں محفوظ رہیں پس نوشت میں اب تک حیران ہوں کہ اتنے سارے لوگ مشتبہ ہیں اور میرے ذہن میں اب بھی یہی سوال آتا ہے کہ تم کان کاٹنے کے بعد بھی لوگوں کو سننے سے کس طرح باز رکھتے ہو دور کہیں میدان جنگ پر دیوی کا محبوب لوگوں کو ہلاک کرنے میں مصروف تھا سارے سپاہی مصروف تھے کیونکہ ہر کوئی مزاہمت کر رہا تھا ہر شخص دشمن تھا اور ہر شخص مشتبہ تھا کونے کونے میں بغاوت پھیل رہی تھی باغی ان بچوں تک کے کانوں میں بغاوت کی روح پھونک دیتے تھے جو ابھی کوک میں تھے ایک بنکر سے اس نے خط لکھا دیوی مجھے معاف کرنا کہ میں نے تمہارے خط کا جواب دینے میں اتنی دیل لگائی بہتر ہوگا میں تمہیں بتا دوں کہ ہمیں بغاوت پھیلانے والی آوازوں سے لڑنے میں کس قدر مصروف رہنا پڑتا ہے اگر دشمن حملہ کریں تو ہمیں صرف اتنا کرنا پڑتا ہے کہ انہیں گولی مار دیں لیکن آوازیں ہوا میں بے آواز تیرتی رہتی ہیں چنانچہ ہمیں کبھی یقینی طور پر معلوم نہیں ہو پاتا کہ انہیں کون کون سن چکا ہے بس یوں سمجھ لو کہ کوئی بھی شخص کسی بھی وقت اچانک تبدیل ہو کر باغی بن سکتا ہے ہمیں کبھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ دوست کون ہے اور دشمن کون چنانچہ ہمیں سب ہی کو ہلاک کرنا پڑتا ہے تم نے جو سوال پوچھا ہے وہ ہم بھی بہت عرصے سے پوچھ رہے ہیں جن لوگوں کے کان کٹ لیے گئے ہیں انہیں سننے سے کس طرح روکا جائے ہم نہیں جانتے دیوی خاص طور پر جبکہ آوازیں خاموش ہیں اس لئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر مشتبہ شخص کا سر ہی کٹ دیا جائے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں میں جو کان تمہیں بھیجتا ہوں وہ انہی کٹے ہوئے سروں سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں تم ہماری مصروفیت کا اندازہ کر سکتی ہو ہمیں صرف کان نہیں کٹنے ہوتے بلکہ سر بھی کٹنے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے دیوی کہ مجھے تمہارے خط کا جواب دینے کا وقت نہ ملا مجھے امید ہے کہ تم کچھ خیال نہ کروگی پس نوشت کیا تم پسند کروگی اگر میں تمہیں کان کٹے ہوئے کچھ سر میدان جنگ کی یادگار کے طور پر بھیجوں پہلے میں ایک سر نمونے کے طور پر بھیجوں گا کیونکہ اگر میں نے وہ سارے سر بھیجے جو ہم نے کٹے ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ تمہارے بیٹھنے اور مجھے خط لکھنے کے لیے کوئی جگہ نہ بچے گی کہانی ختم قصہ گو نے کہانی پوری کرتے ہوئے کہا دیوی کا محبوب کس قدر صفاق شخص تھا علینا نے قصہ گو سے کہا جس پر قصہ گو نے جواب دیا لیکن بہت سے لوگوں کی نظر میں وہ ہیرو تھا